نمشکل تینک شیف ٹائم میں آپ سب کا سواگت ہے رشمی شرمہ کیمرامن شبان بھگت کے ساتھ پروپٹی ٹیکس کو لے کر لگاتار آم جنتہ پریشان اور کہیں نہ کی وپکشی دلبی لگاتار پردشن کر رہے ہیں کہ پروپٹی ٹیکس نہیں لگنے دیں وہی دوسری تک اگر بات کریں بار ایسوسیشن جمہوں کی یوار آج پل سبا کی چیمبر آف کمرس کی انہوں نے بھی صاف طور پر اہوان کیا کہ اگر جل سے جل اس آدائش کو واپس نہیں لیا گیا تو ہم سڑکوں پر اتریں گے آم جنتہ کے ساتھ پر وہی دوسری تک ایل جی منو سینہ کا تیسری بار یہ بیان آنا کہیں نہ کہ یہ درشاتہ ہے کہ ایل جی منو سینہ جی کی یہ سوچ ہے کہ جمہوں کشمیر کے لوگ جو ہے انہیں مفت خوری کی عادت پڑ گئی ہے یعنی جس طرح کہ ان کے بیان آ رہے ہیں اسی کی آدار پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں یعنی ان کا کہنا ہے کہ جمہوں کشمیر کی جنتہ بجلی تو یوں استعمال کرتی ہے پر جب بل دینے کی باری آتی ہے وہ ترہی مام ترہی مام کرتی ہیں پانی تو استعمال کرتے ہیں پر جب اسی کا بل دینا پڑتا ہے تب ہی جنتہ ہوا اللہ کرتی ہے اور اب پروپٹی ٹیکس کی بات کریں تو جہاں پر جمہوں کشمیر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو باری راجو میں یا دلی جیسی جگہوں پر جا کر سالانہ پانچ لاکھ روپے کا تک کا ٹیکس ادا کرتے ہیں اور جمہوں کی اگر بات کریں یہاں پر انہیں سالانہ پچیسو روپے دینے میں دکت آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھوٹے لوگ جو ہیں یعنی جن کا جو لوگ ہیں وہ دینے کے لیے ٹیکس تیار ہے پروپٹی ٹیکس پر انہیں ورگلائی جا رہا کچھ سیاسی پارٹیوں دوارہ اسے ایک سیاسی مدہ بنا کر سامنے پیش کیا جا رہا تاکہ ان کی سیاسی روٹیاں سیکھی جائے اور اسی کے چلتے لگاتار الجی منو سینہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے جمہوں کشمیر کے لوگ لوگوں کا گھر جس طرح سے دلی میں بھی ہے تو وہاں پر لوگ بھاری برکم ٹیکس دیتے ہیں اسی کے چلتے اگر یہ ٹیکس کی بات کریں جمہوں منسپل کورپریشن کہ اگر ہم جنتہ یہاں کی ٹیکس دیتی ہے تو آپ کو سویدھائیں بھی دی جائیں گی جمہوں کشمیر کو ایک الگ سا یعنی کہ ایک نئی سویدھا دینے کا پریاس بھی کیا جا رہا ہے جو آپ لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے اور جنتہ کی ویل فیر کے لیے استعمال ہوگا جو وہاں پر اگر کر لیا جائے گا اس کر کی یوٹیلائزیشن جنتہ کی بہتری اور بیبودی کے لیے ہوگا یہ ساتھ طور پر الگی منوسینا لگا تاریا بیان دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہزار سکیئر فیٹ تاک کوئی بھی کر نہیں دینا ہوگا اسی کے چلتے ایک سروے کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ چالیس پرتیشت لوگ جو کی کر نہیں دیں گے اور ساتھ پرتیشت جو لوگ دیں گے اور وہ انہیں کر دینا ہوگا اور ساتھ ساتھ اگر بات کر لیے انہوں نے کہا کہ کمرشل پرپس کے لیے جن کی اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں وہی اسٹیبلشمنٹ اگر ان کی باہر ہوتی ہیں تو وہ سالانہ لاکھوں روپے کا کر دیتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمع کشمیر کے اگر بات کریں تو چھے سو روپے لے کر ہزار روپے تک کا سالانہ کر دینے میں کیا پتی ہے یعنی تین سو تیس روپے روز کے اگر رکھیں یا یہ کہیں کہ چھے سو سے ہزار روپے اگر دینا پڑے تو اس میں دکت کیا ہے یعنی جمع کشمیر کے جنتا پر کہیں نہ کہیں آل جی منو سینہ نے یہ صاف طور پر کہا ہے کہ جنتا جس طرح سے کچھ دن پہلے کہ اگر بات کریں انہیں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ڈیڈڈڈ لاکھ آپ آئی فون رکھ سکتے ہیں اگر آپ ڈاٹا یوز کر سکتے ہیں اگر موبائل میں انٹرنیٹ پر گیمز کھیل سکتے ہیں آدان پردان ویڈیوز کا کر سکتے ہیں تو کچھ ہی پیسوں کا آپ کر کیوں نہیں دے سکتے یہ صاف طور پر ایل جی منو سینہ کا یہ دعویٰ ہے اور انہیں نے کل جس طرح سے پہلے کہ اگر بات کریں تین جگہ پر انہیں نے کسی کارکرام میں سمبودیت کیا جب جنتا کو تو بار بار اسی چیز بار وہ زور دے رہے ہیں کہ اگر پروپٹی ٹیکس تو جناب دینا ہی پڑے گا چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو انہیں دینا ہی ہوگا کیونکہ یہ پروپٹی ٹیکس جب اکیتریت کیا جائے گا جمہو مونسپل کارپریشن کے فنڈ میں تو وہ جنتا کی بہتری کے لئے استعمال ہوگا جمہو کشمیر کی ڈولمنٹ کے لئے استعمال ہوگا تو اس پر کوئی بھی نا یعنی کہ نہیں کر ستا وہیں دوسرے تو انہیں کہا کہ ساٹھ پرتیشت لوگ جو ہیں جو کر دے سکتے ہیں اور چالی پرتیشت لوگ ہیں وہ نہیں دے گی اور زیادہ تو انہیں کہا جن کا ہزار سے اوپر سے لے کر پندرہ سو ہے انہیں لگ بک چھے سے ہزار روپیہ سالانہ دینا ہوگا تو کہیں نہ کہ انہیں نے پورا ڈاٹا سامنے لیا اور یہ کہا ہے کہ اگر باہر راجوں میں اگر باہری راجوں کی بات کریں یوٹیز کی بات کریں تو جس طرح سے دلی چندگڑ کی بات کریں اور چندگڑ کے بارے میں تو آپ خوبی جانتے ہیں کس طرح سے خوبصورت سیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے تو اگر اسی طرح کا ماحول آپ جمہو کشمیر میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پروپرٹی ٹیکس دینا ہوگا اور ساتھی ساتھ انہیں نے یہ بھی کہا کہ کہیں نہ کہ یہ عام جنتہ تیار ہے یعنی چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں پروپرٹی ٹیکس دینے کو تیار ہے پر کچھ نیتاؤں دوارہ یعنی کچھ سیاسی پارٹی ہوتارہ انہیں ورگلانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور انہیں کے ورگلانے سے ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ پروپرٹی ٹیکس نہ دے اسی کے چلتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس پروپرٹی ٹیکس سے بچانا چاہتے ہیں انہیں مددہ بنا کر پر وہی دوسری تاہیل جی منو سینہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے جمہو کشمیر کی ڈیویلمنٹ ہو جمہو کشمیر کا وہ سویدائیں جنتہ کو ملے بہتر سے بہتر سویدائیں ملے تو آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا پروپرٹی ٹیکس دینا ہوگا آپ لوگوں کی کیا رہا ہے جو ایل جی منو سینہ لگاتا اس پر زور دے رہے ہیں کہ پروپرٹی ٹیکس دینا ہوگا وہ کیونکہ جو پیسہ ہوگا وہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے آپ لوگوں کی ڈیویلمنٹ کے لیے آپ لوگوں کی بیبودی کے لیے لگے گا تو جنتہ اس پر کیا رائے رکھتی ہے کیا تھوڑا سا جہاں پر انہیں نے اس کے ساتھ کمپیریزن کیا کہ دلی جیسے شہروں میں اگر آپ پانچ لاک سالانہ دیتے ہیں جن کے وہاں پر اسٹیبلشمنٹس ہیں جن کی وہاں پر گھر ہیں تو جمعوں میں آپ پچی سو یا ہزار روپے تک کا ٹیکس کیون ہی ادا کر پائیں گے تو اس پر اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے جوڑے ریا سے مارسہ اگلے اپ ڈیٹ کے لیے جائن جاور